بسم اللہ الرحمن الرحیم محتم ناظرین حسد سابق آج بھی ہمارے پاس غیر و مفید معلومات موجود ہیں جو بے اولاد مریضوں کے لیے یقیناً ایک امید کا پیغام ہوں گے محتم ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگل اولاد کی خوشیوں سے مہکتا رہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ میں سے کوئی بھی قبر اولاد جیسی نعمے سے محروم ہے تو ہماری طبی تحقیق سے وہ ضرور فائدہ ہوتا ہے چیمورتنوں ناظرین ہم نے اس سے پہلے پروگرام سپرموٹو جینیسیس کے اندر جو سپرم بننے کے عمل کو کہتے ہیں اس میں مقتصند کچھ چیزوں کا ذکر کیا تھا اب ہم چلتے ہیں سپرم کی پیدائش کے عمل کے حوالے سے تو اس عمل کو اگر میں میڈیکل ٹرمز کے حوالے سے اگر میں لے کر جاؤں گا تو شاید آپ کے لئے سمجھنا اس کو مشکل ہو تو یہاں پر میں آپ کو ایک تتلی کی جس کو ہم بٹر فلائی بھی کہتے ہیں اس کی پروڈکشن کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں تو انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ آپ کو ان چیزوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو سپرم کی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں یعنی کہ سپرمٹو جینیسیس کا جو عمل ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو سپرم کی پیدائش جہم سیل سے لے کر سپرمٹوزہ تک یہ تقریباً ہارٹ سٹیجز اس کی بنتی ہیں تو اگر ہم اس کو مقتصر اگر ہم کر لیں تو یہ چاہ سٹیجز میں کنوڈ ہو جائے گا اس میں جہم سیلز ہے اس میں سپرمٹو گونیم ہے تیسر نمبر سرمٹو سائٹ ہے چوتر نمبر پر سپرمٹائیڈ ہے تیتلی کے اندر اگر ہم اس پرم کے حوالے سے اگر سمجھتے ہیں تو تھوڑا سام تیتلی یا پیٹر فلائی کی پیدائش کو بھی سامن لیں تو تیتلی کی بھی چار سٹیجز ہیں بیسیکلی سپس نمبر پر ایکس ہے سیکنڈ نمبر پر ایکس لاروے میں کنوڈ ہوتا ہے پھر اسی طریقے سے لاروہ پوپوپا کے اندر کنوڈ ہوتا ہے اور پھر پوپا کے بعد یہ مکمل تیتلی بنتی ہے تو اس عمل کو بتانے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ جس طریقے سے سپرم مختلف سٹیجز سے گزرنے کے بعد ایک مکمل سپرم بنتا ہے اسی طریقے سے تیتلی کی پیدائش بھی ایک مختلف سٹیجز سے گزرنے کے بعد اپنا اس کا عمل مکمل ہوتا ہے تو یہاں پر بات کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بہت سارے مریضوں میں جس طور پر بائیوپسی کی جاتی ہے یا تیسا یا دیگر جتنی بیس قسم کے جو ٹیسٹ کیے جاتی ہیں تو ان میں اسے کچھ پیشنٹس ہمیں ملیں گے جس میں لکھاؤ گا اولی جرم سل کچھ پیشنٹس میں لکھاؤ گا اولی سپرموٹو گوڑیم سل کچھ پیشنٹس کے اندر لکھاؤ گا سپرموٹو سائٹڈ اولی اور کچھ پیشنٹس کے اندر سپرموٹائٹ اولی لکھاؤ گا یا میں نے لکھاؤ گا اور کچھ ریل کیسز ایسا چاہتے ہیں جن میں لکھاؤ ہوتا ہے فیو سپرموٹوڑا تو بتانا اس ساری دسکشن کا جو اس بحث کا جو مقصد ہے کہ ایک چیز کو اندرسٹینڈ کیجئے گا کہ جس وقت آپ بائیوپسی کے پروسس سے گزرتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ جتنے بیٹے سے گزرتے ہیں تو ان ٹیسٹ کے اندر سپرم سے ریلیٹڈ کوئی بھی انیشنل سٹیج موجود ہے تو اس کا صدہ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ شکر حمدللہ یہ مرض قابل علاج ہے سمجھنا یہ اتنا ہے کہ اگر جرم سیلز موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ سپرم کی پہلی اقائی موجود ہے لیکن یہ جرم سیلز آگے سپرموٹوگونیم میں کنوٹ نہیں ہو رہے اس کا مطلب ہے کوئی دزیز ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں ایلٹرسون کروانا ہوگا سمٹم کچھ اور ٹیسٹوں کی بھی زور پڑتی ہے تو اس سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ اندر کیا مرض ہے جس کی وجہ سے جمس آجے کنوٹ نہیں ہو رہے اسی دیکھے سے دوسری مثال ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ پیشنٹ ہوگا اس کے اندر سپرموٹوگونیم موجود ہوگا وہ اس سے آگے سٹیج میں کنوٹ نہیں ہو رہا تو اس کو بھی اسی صورتحال سے کوئی نوک مرض لاک ہوگا جو اس سے آگے کنوٹ نہیں ہو رہا اسی دیکھے سے کچھ پیشنٹ ہوں گے ان کے اندر سپرموٹو سائٹ لکھا ہوگا فرس سٹیج یا سیکنڈ سٹیج تو ان کو بھی یہی طرقہ کار ہے کہ ان کو الٹرسون کروائے جائے گا تاکہ پتہ چلے گے کون سی ایسا مرض ہے جو اس سے آگے سے کنوٹ نہیں ہونے دے رہا پھر کچھ پیشنٹ کے اندر سپرموٹوگونیم موجود لکھا ہوگا یا فیو مچور سپرمز لکھے ہوں گے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان میں سے اگر کوئی بھی سٹیج اگر پڑیوس ہو رہی ہے تو شکر حمدللہ یہ قابل علاج ہے صرف تھوڑی سی تشخیص اور تحقیق کی ضرورت ہے تو ایسے تمام پیشنٹ جو ایسا سپرمیا کے حوالے سے پیشنٹس ہیں جن کی بائیوفیسی یا ٹیسا کے اندر جرم سیلز ہیں صرف یا سپرموٹوگونیا موجود ہے یا سپرموٹو سائٹ موجود ہے یا سپرموٹائٹ موجود ہے یا ہم فیوس پرموٹوزہ موجود ہیں تو شکر حمدللہ یہ تمام کی تمام امراض قابل علاج ہے تو آپ اپنی پہلی فرصت ہوئے ہم سے رابطہ ضرور کیجئے اگر انشاءاللہ مربانی فرمائیں گے مہترم ناظرین ہماری دعا ہے کہ ہر انگر اولاد کی خوشیوں سے مہتر ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی بھی کپن ابھی تک اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے تو ہماری طبیع تحقیق سے ضرور فائدہ اٹھائیے اور وہ خواتین وزارات جنہیں ڈاکٹر وزارات نے آئی وی ایف آئی وی آئی آئی سی ایس آئی یا دیگر کسی بھی حالے سے ٹیسٹ وی بی کا مشروع دیا ہے تو ہماری ان سے بڑی مدبانہ مدارش ہے کہ ان تمام چیزوں سے ان تمام سلسلوں سے پہلے ایک متواہ ہم سے ضرور کنسٹ کریں انشاءاللہ ہی چیزوں کی زود باقی نہیں رہے گی اپنی دعا بریاں رکھئے گا اور شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ پاکستان صرف ایک بار کی ملاقات سے آپ کی مایوسی خوشیوں میں بدل جائے گی آپ حکیم صاحب سے لاہور راولپنڈی سیانکوٹ فیصل آباد سرگودہ ملتان حیدر آباد کراچی میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں آپ بھی ہماری طبی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں بچے کی مستقان کا نزدیکی سے احساس آپ حکیم صاحب سے روزانہ ان کے لاہور مطب میں وقت لے کر ملاقات کر سکتے ہیں ایڈریز اسلامی فٹیلیٹی سینٹر نزد منارے پاکستان احمد علی روڈ لاہور آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ سے احساسی طرح سلید